اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب اصل میں اللہ کی نظر میں اس دنیا ہی کی ویلیو نہیں ہے نہ کھانے کی نہ شادی کی نہ بچوں کی نہ گاڑی کی نہ بنگلے کی اللہ کہتا ہے میں نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے نا اس کو کر کے آگئے کامیاب اس کو کیے بغیر آگئے کباب پرہڑے گاؤ تم چار شادیاں کرو تم بچے ہوں تمہارے نہیں ہوں مجھے اس سے غرض میں نے جو کام ذمہ لگایا ہے اس کی ویلیو ہے اس کام کو فوکس کرنے کے دوران اگر پیسہ بھی آ جائے نور اللہ نارور جو کام تمہیں دے کے بھیجا گیا ہے دنیا میں وہ اصل ہے وہ نہیں کیا تو دو ٹکے کی ویلیو نہیں ہے مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں اب غیر مسلم چونکہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ نے کسی کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے تو اس کی نظر میں تو لینڈ کروزر کی بھی ویلیو ہوگی ذاتی گھر کی بھی ہوگی سب کچھ کی ویلیو ہوگی کیونکہ وہ یہ مان ہی نہیں رہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے وہ کہہ رہا ہے ہم آٹومیٹیکلی اتفاق سے دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہو گئے ہیں بگ بینگ تھیوری ہے نا دھڑنگ ہوا تھا تو اس میں وسیم بھائی بھی پیدا ہو گیا اس ستار بھی پیدا ہو گیا وہ دھماکہ ہوا سورج چاند ستارے پیدا ہوتے 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 ہم سب یہ بیٹھ گئے آنکھ یعنی آخر ریزلٹ تو یہی نکلا نا اب آپ کہیں گے نا کوئی دھماکہ تھوڑی ہوا تھا جو میں ممبر پہ آگے بیٹھا ہوں ریزلٹ تو اسی دھماکے گئی ہے نا یہ تو اگر یہ سب دھماکہ پٹاخیں پٹاخیں پھوٹے تھے اور یہ میں انکار نہیں کرنا دھماکے کا سائنس کا نظریہ صحیح بھی ہو سکتا ہے بلکہ قرآن سے تو اس طرح اشارہ بھی ملتا ہے کہ یہ زمین آسمان بند تھے ہم نے ان کو پھاڑ دیا فتق کہتے ہیں پھاڑنے کو ایسے پھاڑ کے الگ کیا ہم نے ان کو اس میں اشارہ ہے اگرچہ اس آیت کی ایک اور تفسیر کی گئی ہے کہ بارش نہیں ہوتی تھی بارش برسائی لیکن اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں مفسرین کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو انہوں نے بارش سے تعبیر کر دی لیکن ظاہری مطلب یہی کانتا رتقن بند تھے ففتقنا ہما ہم نے ان کو کیا کر دیا ایسے الگ کیا ان کو تو دھماکہ تو این ممکن ہے ہوا ہو بھائی لیکن یہ ہوا نہیں ہے کیا گیا ہے شب برات کا پٹاخہ کبھی خود سے پھٹا ہے بولو نا آپ کہہ سکتے ہیں ایک دن پھٹ گیا تھا خود بخود وہ خود بخود نہیں پھٹا ہوتا وہ ہوتا یہ ہے کہ کسی سے غلطی سے بٹن دب جاتا ہے یا بارود رکھ کے آپ بھول گئے وہ اتفاق سے ہل گیا وہ اتفاق نہیں ہوتا وہ بھی کوئی پیچھے قوت وہ بارود بنایا گیا ہوتا ہے اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا اتنے بڑے بڑے کام ہم سب بن گئے مرد اور عورت بن گئے پھر ان کے ملاب سے بچے پیدا ہو رہے ہیں بچہ پیدا ہو کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہے ہیں وہ دھماگے کے نتیجے میں دودھ آ رہے ہیں ماں کی چھاتیوں میں کروڑوں عربوں سال میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتا ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے اس کے دماغ میں یہ سوفیر آٹومیٹیکلی دھماکے کے نتیجے میں انسٹال ہو گئے بچہ پیدا ہو رہا ہے بکری کا اسے کچھ نہیں پتا لیکن اسے ہی پتا ہے مجھے دودھ کہاں ملے گا یہ میری امہ ہے مرگی انڈے دیکھے اس کے اوپر بیٹھتی ہے کس دن تک اس کو گھوماتی رہتی ہے تاکہ چاروں طرف سے ٹیمپریچر ملے ملہد لوگ بولتے ہیں اس دھماکے کا نتیجہ ہے کہ مرگی انڈوں پر بیٹھ رہی ہے اور اس کو اپنی چوٹ سے گھوما رہی ہے یہ سوفیر دماغوں میں انسول ہو رہے پاگلوں والی بات ہے یا نہیں ہے تو غیر مسلم یہ پاگلوں والی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے یا کسی نے بنایا بھی ہے تو ہمارا ہیڈک نہیں ہے کیوں بنایا اہم ہی بنا دی ہے بس اس نے بھگوان نے بنا دی اللہ نے بنا دی گوڑ نے بنا دی اہم ہی بنا دی ہمیں کوئی اس نے حدف دے کے دنیا میں نہیں بھیجا ویسے ہی آگئے ہم دنیا میں بھگوان کو اس سے کوئی غرض نہیں تم کیا کر رہے ہو تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا تو یہ غیر مسلم کا کونسپٹ ہے اگر یہ اس کونسپٹ کو ہم صحیح مان لے نا اور میرا یہ نظریہ بن جائے سب سے پہلے میں بیان چھوڑے بھاگوں گا ایک سیکنڈ آیا نہ کرو پیسہ کماؤ بھائی نوٹ چھاپو نہیں آری بات سمجھ میں میں تو بھاگوں گا ابھی تو مجھے یورپ کا ویزہ بھی مل گیا ہے میں کیا کروں گا یار یہاں اپنا ملک اپنا وطن اپنی مٹی مٹی کیا کرنا ہے مٹی کا گوبر کی تو اسمیل بھارل آتی ہے اچھی لگتی ہے گوبر کی اسمیل اپنی وطن کی جو مٹی ہے نا اس کی گھٹر بغیر ڈھکن کے بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ میں تو کراچی آیا گندگی تھی لیکن پھر بھی خوش عجیب سی روحانیت محسوس ہو رہی تھی ہم اب بغیر ڈھکن کے عادی ہو گئے ہیں خیر تو میں آپ سے عرص کر رہا ہوں میرے بھائی اگر غیر مسلم کا یہ کونسپ درست مان لیا جائے کہ یہ ہم خود بخود ہیں آٹومیٹیکلی ہیں تو پھر پیسہ ہی سب کچھ ہے کیونکہ پھر مقصد ہی روٹی ہے مقصد ہی عیاشی ہے مقصد ہی مزے ہیں تو مزے پیسوں کے بغیر بولو نا غریب کو تو پہلے زمانے میں تھوڑی حوصلہ افضائی ہو جائے کرتی تھی کہ بیٹا غربت میں صبر کرو سواب ملے گا اب غریبوں کو بھی بی سے بغیرت کہنا لوگوں نے شروع کر دیا اور کیسے آگے خود آپ کہلیں جو کہنا چاہتے ہیں اب تو گھر میں بھی دھکے مل رہے ہیں غریبوں کو باہر بھی بیوی سے بھی تانے بیوییں خلا لے لیتی ہیں کوٹ سے جا کے اور بچے اببہ کو آج کسی بچے نے بولا میرے اببہ نے کچھ بنایا ہی نہیں ہمارے لیے مجھے اتنا غصہ آیا کم بغت تیرے اببہ نے اتنا بڑا تجھے کھلا پلا کے چھے فٹ کا کر دیا ہے بھئی اور اب تو کیا کہہ رہے میرے اببہ نے میرے لیے جائدہ دیں نہیں چھوڑی کیسی بغیرتی کی بات ہے یار تیرے اببہ تجھے پیدا ہونے کے بعد سلک پہ پھیک کے چلا جاتا تیری کوئی سوسائٹی میں عزت ہوتی کتنا کھلا پلا دیا آپ خود کمانا تو بیٹھ کے اس پہ ہو رہا ہے کہ میرے اببہ نے پروپرٹی نہیں بنائی میرے لیے اسے فضول قسم کی باتیں ہیں یار تو میں یہ عزت کر رہا ہوں کہ بھئی دیکھو اگر عیاشی ہے تو پھر عیاشی ہے نا سب کچھ تو عیاشی غریب آدمی واقعی میں نہیں کر سکتا کر تو مالدار بھی نہیں سکتا اصل بات تو میں آپ کو بتا ہوں یہ جو ہمیں مالداروں کی عیاشی نظر آتی ہے نا یہ عیاشی ہے نہیں اصل میں جب انسان کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے یہ میں فرض کر لیتا ہوں کہ مالدار عیاشی کرتے ہیں فرض کر لیتا ہوں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب پیسہ آئے گا تو عیاشی ہوگی غربت ہوگی تو عیاشی نہیں ہوگی حالکہ ایسا ہے نہیں کیوں نہیں ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عیاشی ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی یہ بھی بتا دیتا ہوں دیکھو انسان کی نیچر پتا ہی کیا ہے انسان کی نیچر یہ کہ جیسے ہی کوئی خواہش پوری ہوتی ہے اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے پھر اس خواہش میں مزہ نہیں آتا پھر وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے کتنے لوگ باہر جوب کر رہے ہیں گھر میں ڈالر میں پیسہ آ رہے ہیں میں ان سے کہتا ہوں جب آپ یہاں خوش نہیں ہو تو پاکستان آجاؤ کہتے ہیں اب ہمارے گھر والوں کو اس لائف اسٹائل کی عادت ہو گئی ہے اب ہم آئیں گے تو اب ان کا اس لائف اسٹائل میں گزارا نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا کیا مطلب جو پہلے ان کو جس لائف اسٹائل میں مزہ آ رہا تھا اب وہ مزہ اس میں آ رہا ہے تو اب دونوں مزے سیم ہو گئے کے نہیں ہو گئے اب اگر ان کا لائف اسٹینڈرڈ نیچے کو گیا نا تو وہ مزہ کم نہیں ہوگا وہ ٹینشن شروع ہو جائے گی حالانکہ پہلے ٹینشن نہیں ہو رہی تھی سمجھ میں نہیں آری بات میرا خیال ہے پرانے زمانے کا جو عیاش تھے نا بادشاہ لوگ جن کو سمجھا جاتا تھا بڑے عیاش ہیں آج کا غریب ان سے زیادہ عیاشی کر رہا ہے پرانے زمانے میں بادشاہ سلامت جب تخت پہ آکے بیٹھتے تھے ایک تو تخت ہوتا تھا وہ مولٹی فوم کے گدہ نہیں ہوتا تھا کیا خیال ہے آج غریب بھی لالو کھیت مارکیٹ سے دو لمبر گدہ لے کے گھر میں ڈال لیتا ہے وہ بادشاہ سے زیادہ نرم جگہ بھی بیٹھا ہوتا ہے اور غریبوں کے پاس تو ایسے ایسے پیکج ہے نا کہیں سے سپرنگ لے کے جوڑ کے گدے بنا لیتے ہیں وہ اور پھر کیا ہوتا تھا بادشاہ سلامت آکے بیٹھتے تھے تو پنکھیں جھل رہے ہوتے تھے لوگ بیٹھ کے گرمی میں ایسے ہے کہ نہیں اس زمانے میں بادشاہ کو یہ پنکھا مل جائے نا بٹن دباؤ اور فین گھومنا شروع وہ تو خوشی سے مر جاتا یار کیا آئیاشی ہے تو آج غریب جو آئیاشی کر رہا ہے یہ وہ آئیاشی ہے جس کو بادشاہ کے زمانے میں آئیاشی سمجھی جاتی تھی کمپیڈیشن کے وجہ سے غریب اس کو آئیاشی سمجھ نہیں رہا ہے وہ کہہ رہے چونکہ وسیم کے گھر میں کیئر کنڈیشن لگا ہوا ہے میں پنکھے پہ بیٹھا ہوں تو میں غریب ہوں ابے تو پرانے زمانے کے بادشاہ کو دیکھے گا نا وہ پنکھے پہ بھی فٹنی ہوا تھا اس کو ہاتھ کے پنکھوں سے وہ کئی دفعہ تو سر پہ لگ جاتا تھا بادشاہ سلامت کے سری قلم کر دیا کرتے تھے وہ کہ گستاخی کیوں کی تم نے تو پہلے زمانے میں شہد کہیں ملتا تھا بادشاہ سلامت کو کھانے کے لیے آج دیکھو آپ غریب لوگ بھی کھا لیتے ہیں شہد تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں ایاشی مالدار بھی نہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ مالداروں میں خودکشی کا ریشو غریبوں سے زیادہ ہے مالداروں میں خودکشی کا ریشو غریبوں سے زیادہ کیوں غریب آدمی کو پتہ ہے میں اس سے آگے جا نہیں سکتا وہ کمپرومائز کر لیتا ہے کہ یار اب قرائے کے گھر پہ یہ لائف کو انجوائے کرنا ہے ڈبلوی گیارہ ہی ہمارے مقدر میں ہے بس کسی دن ڈبلوی گیارہ میں سریٹ مل جائے تو سمجھتے آج میری ایاشی ہے ورنہ اکثر پائیدان پہ کھڑا ہوگے جا رہا ہوتا ہے وہ وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں بس یہی ہے اس کو چانس ہی ختم نہ ڈپریشن میں نہیں جائے گا وہ مالدار میں یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس پیسہ آیا آپ کی خوراک چینج ہونا شروع نہاری بھی کھالی نلی نہاری بھی کھالی مغز نہاری بھی اب یار کچھ نہیں آؤ پھر ایاشی شروع لڑکیوں سے دوستیاں شروع میں مزا آئے گا اس کو ایاشی کا اس کے بعد یوسٹو ہو جائے گا ان چیزوں کا پھر چاہے گا آگے جاؤں میں آپ دیکھو یورپ امریکہ میں کتنی ایاشی ہے زنہ اتنا سستہ ہے کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے میں یورپ میں ایک جگہ تھا کسی نے بتایا کہ یہاں ایسے ایسے مقامات ہیں اب مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ لوگ چلے نہ جائیں کہ یار ہمیں تو یہ تو پتہ ہی نہیں تھا وہ یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ یار ہی تو آپ نے یہ تو ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یعنی اتنا سستہ زنہ ہو گیا کہ بعض جگہ پہ لڑکی بھیاگری ہوتی ہے مرد کے پیچھے مرد لفٹ نہیں کر آ رہا ہوتا اس کو میں نے کہا ہمارے محلے میں یا ہمارے علاقوں میں کہیں پتہ چل جائے کہ لڑکی خود چاہتی ہے تو آدھا محلہ جو ہے نا وہی جا کے کھڑا ہو جائے گا اتنے ٹھرکی ہیں آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں وہاں مرد لفٹ نہیں کر آ رہا کیا مطلب اس میں تقویٰ آ گیا ہے للہیت تقویٰ نہیں دل بھر گیا ہے کہ یار اب کچھ آگے کی سوچو سمجھ رہے ہوگے نہیں سمجھ رہے اب کچھ اور کرو یار تب ہی تو ہومو سیکشویلٹی آ رہی ہے لڑکوں سے بتفیلی پتہ نہیں کیا کیا گندہ ہے وہ تو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے بیان کرنے کے قابل نہیں ہے آگے سے آگے جاؤ بس اور پھر ریزلٹ یہ کہ جب سارے پیسے کے ساری عیاشیں ختم اب کیا کریں اب ڈپریشن شروع اور پھر ڈپریشن کی گولیوں پہ سیٹ ہو جاتے ہیں کس پہ سیٹ ہو جاتے ہیں بہت سے خودکشی کرتے ہیں بہت سے لائن لگا کے لائن میں لگے ہیں ریجیسٹریشن کے لیے کچھ ملکوں نے تو خودکشی کو لیگل کر دیا ہے کہ یار اب غیر قانونی قرار دیا تو ادھر ادھر جا کے پٹھ پٹھاتے ہیں پتہ نہیں کس طریقے سے کچھ ہیتھر بھیتھر ادھر ادھر اڑ جاتے ہیں یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو لیگل کر دو اور ریجیسٹریشن کرواؤ پیسے جمع کراؤ تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے ہم تمہیں مار رہے ہیں نا تو پیسے دو اس کے ٹھیک ہے نا پیسے دے کے بندہ اپنے آپ کو مار یعنی اپنی گردن اڑوارہ ہے تو وہ کہتے ہیں پھر ہم آپ کو تمیز سے اگر آپ مرنا کیسے کائن لیے آپ دونوں اکٹھے مرنا ہے حقیقت ہے یہ آپ دونوں اکٹھے مرنا چاہتے ہیں یا الگ الگ مرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس مختلف پیکیج ہیں گیس کے ذریعے مرنا چاہتے ہیں کرنٹ سے مرنا چاہتے ہیں بہت سارے پیکیجز ہیں ان کے پاس تو بہت حساب کتاب آگے اتنی خودکشی آسان کر دی جائے نا یہاں پر تو بھی میرے بھائی اتنا ریشو نہیں ہوگا خودکشی گا اور یہ غربت تھوڑے دن کے لیے ان کو دے دو تو جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گے مر جائیں گے وہ ہم تو اتنی ٹینشن میں بھی لائف کو کیا کر رہے ہیں انجوائے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ فرض کر لو ایاشی کرتا ہے غریب برنہ ہوتی نہیں ہے ہوتی نہیں ہے میرے پاس تو کتنے لوگ آتے ہیں فیکٹری کا مالک ہے کہتا ہے مختصف ڈپریشن نہیں ختم ہو رہی میں کہتا ہوں تو یار تیرے کوش ڈپریشن ہے کس چیز اور داڑی والے پگڑیوں والے یا تو ہوتا نا بے دین تو آدمی کہتا ہے تم دین پہ نہیں چلتے پگڑی بھی ہے داڑی بھی ہے فیکٹری کا مالک ہے تساہب ٹینشن ہے بھائی تجھے کس چیز کی ٹینشن بیوی تنگ کر رہی ہے نہیں بھائی بیوی بھی تنگ نہیں کر رہی ابھائی تجھے بچے تنگ کر رہے ہیں نہیں جی بچے اتنے ہیں ہی نہیں کہ تنگ کریں مالداروں کے تو ایک دو ہوتے ہیں انہیں کیا تنگ کریں گے ہم لوگ کے ہول سیل کے حساب سے کچھ تنگ کریں تو سمجھے بھی آئے ہے بھائی لوگ کہتے ہیں نا مولیوں کے بچے بہت ہوتے ہیں تو ایک آدھ ہوتے ہیں کہ نہیں جی بچے بھی تنگ نہیں کر رہے تو مہنگائی سے پریشان ہو حضرت میری فیکٹری ہے مہنگائی پہ میرے پہ کیا سر پا کیوں پریشان ہے یہی تو نہیں سمجھ میں آ رہا تو ان سے پتہ کیا کہتا ہوں میں کہتا ہوں اصل میں آپ نے اس فیکٹری سے دل لگا لیا ہے اس دنیا کو آپ نے کیا کر دیا ہے آپ دیندار گیٹ اپ ہے آپ کا دینداروں والا آپ دیندار وہ نہیں دنیا کے گٹر دل کے اندر اُبل رہے ہیں محبت ہے دنیا سے وہ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے کہتے ہیں ہمیں ہر وقت لا شرور میں خوف رہتا ہے کہ یہ کہیں بندنا ہو جائے یہ کہیں چھننا جائے کہیں دیوالیا نہ ہو جائے ایک لا شرور میں کیا ہے ایک بندہ میرے پاس آیا کہنے لگا مفتی صاحب پتہ نہیں لا شوری طور پر ایک ٹینشن ہوتی رہتی ہے جو سمجھ میں بھی نہیں ہاری صحیح ہے نا ایک خوف ہے میں نے کہا یہ خوف اس لیے ہے کہ جس چیز سے انسان کو عشق ہو جاتا ہے نا عشقی علامت یہ ہے کہ اس کے چھننے کا ایک خوف سوار ہوتا ہے انسان پر یہ بھی عشقی ایک علامت ہوتی ہے گھر وقتی در لا شور میں کہ تب ہی اس کو منانے کی فکر میں لگا رہتا ہے نا دیکھو لڑائیاں وہیں ہوتی ہیں جہاں محبتیں ہوتی ہیں عام طور پر کیوں ذرا سی بیگم نے الٹی بات کہی آپ کو ڈر لگا کہ یار شاید یہ میری عزت نہیں کرنا چاہ رہی ہے حالانکہ اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا اس کے موہ سے ویسے کوئی کلمہ نکل گیا ہوتا ہے کہ آپ وہ ویسے نکل گیا ہوتا ہے مزاق میں آپ کو محبت ہوتی آپ سیریس لے جاتے ہو یار اس کا مطلب یہ مجھے رسپیکٹ نہیں دے رہی حالانکہ میں نے اتنا خرچہ کیا حالانکہ میں اس کو ہنیمون پہ لے گیا یہ حالانکہ میں نے کیا یہ مجھے عزت نہیں دے رہی اب آپ کمیٹر کیا ہوگا شورٹ پھر آپ اس کو ڈانٹ ہوگے تو اس کو بھی چونکہ محبت ہے وہ کہے گی یار محبت تو اتنے کے بہت تھی اور یہ مجھے ایسی بدتمیز سے بات کیوں کر رہے ہیں اس کا مطلب ان کو مجھ سے محبت ایک لاشوری خوف ایک دوسرے کا نا وہ شیطان پھر کیا کرتا ہے آپس میں لڑوا دیتا ہے حال ہے کہ دونوں محبت کر رہے ہیں ایک دوسرے ایک خوف ہوتا ہے کہ یار ایسا تو نہیں کہ کوئی اس کے دل میں نیگٹیو آ رہا ہو میرے بارے میں تب ہی دیکھو وضاحتی بیان بہت دیرے ہوتا ہے آج کل میہ بی بی جب بھی ایک دوسرے سے کوئی بات کریں تو پھر اس کا مطلب بتا رہے ہوتے ہیں انگلے جملے میں کوئی بھی جب بات ہوتی ہے نا میاں بی بی کبھی کوئی الٹی بات کریں تو پھر شہر ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے پورے ایسے لکھتا ہے اس کے اوپر مضمون لکھتا ہے کہ ایکچولی میں نے جو یہ جملہ کہا اس کا مفہوم یہ تھا اس کا مطلب یہ تھا اس کا مطلب میرا یہ مطلب نہیں تھا وہ کہتی ہے یہ مطلب نہیں تھا پوری بحث اس پر ہوتی ہے ڈیویٹ کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ ہاں جی آپ کے موہ سے جو جملہ نکلا وہ غلطی سے نکلا تھا اور اس کا وہ مطلب نہیں تھا جو ہماری سمجھ میں آرہا تھا یہ ہو رہا ہے اور پھر جب بیگم کے موہ سے کوئی غلط جملہ نکلا تو پھر وہ جو ایکسپلین کرتی ہے نا ماشاءاللہ اتنی جیل میں کیونکہ خواتین مرد جتنا ایکسپلین کرتے ہیں خواتین اسے ڈبل ایکسپلین کرتی ہیں دو خواتین بیس سال جیل میں رہیں کھٹی باتیں کرتی نہیں جس دن رہائی تھی انہوں نے کہا کچھ باتیں رہ گئی ہیں دوبارہ ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ ہم کریں گے سمجھے دوبارہ انشاءاللہ تو وہ پھر ایکسپلین کرنا شروع کرتی ہیں اوہ لمبی ایکسپلینیشن میں ایسے جوڑوں سے کہتا ہوں یار مٹی پانا سیکھو پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ گھر جب ہی چلے گا جب کیا کر دیا جائے بول دیا اب نا کسی سے سوری کروانے کی ضرورت ہے بھئی موہ سے نکل گیا چلتا ہے یار جب گھر میں رہتے ہیں تو الٹے جملے بھی نکلتے ہیں سیدھے جملے بھی نکلتے ہیں الٹا نکلے تو خود ہی سیدھا کر لیا کرو اس کو کہ ایکچوالی ان کا مطلب میرے میاں کا یہ مطلب نہیں تھا بی بی الٹا جملہ نکالے تو آپ خود ہی کہلیں کہ ایکچوالی اصل میں اس کا مطلب کیا تھا یہ تھا تو خوب سمجھ لیں میں نے ان سے کہا میں نے وہ فیکٹری کے مالک سے ایسے بہت کیسز ہیں میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے نا اس فیکٹری کو دل دے دیا ہے ہونا یہ چاہیے دین کا تقاضی یہ ہے کہ آپ کی نظر میں اس فیکٹری کی ویلیو دو ٹکے کی بولو نا وہ کہتے ہیں یار دو ٹکے کی اتنے سارا کو جیسی سے یار آپ ٹکے ٹکے کی باتیں کر رہے ہیں یار ٹھیک ہے نا میں نے کہا روزانہ بیٹھ کے سوچا کرو اچھو وہ میں سوچنا کیا وہ تو میں ابھی کیوں ویلیو نہیں ہے دو ٹکے کی وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا نا دیکھو مسئلہ پتہ ہے کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آج دلوں کا سکون بھی اس لیے ختم ہوا پیسہ آنے کے باوجود بھی سکون مارکیٹ سے شاٹ جس کام کے لیے بنائے گئے تھے جب اس میں لگو گئی نہیں تو سکون کیسے ملے گا فٹبال ہے فٹبال کھیلنے کے لیے آپ اسے کاٹ کے اس میں پانی پی رہے ہو ہے بھئی یہ فٹبال کے ساتھ نائنصافی ہے یا نہیں ہے نہ پانی صحیح طرح سے پیا جائے گا پانی گرے گا بھی جراسیم بھی ہوں گے اس کے اندر اور گلاس سے آپ فٹبال کھیلنا شروع کر دو گلاس جس کا کام تھا پانی ڈال کے پیا کرو کمپنی نے بنایا اس لیے آپ نے اس سے کیا کھیلنا شروع کر دیا فٹبال تو دنیا کہہ گی نہ بھے تیرے پاؤں بھی زخمی ہوں گے اور یہ ٹوٹے گا بھی تجھے نیا گلاس خریدنا پڑے گا بیس قسم کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے دنیا میں اصول ہے کہ جس کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہو بنانے والا اگر اقل مند ہے بنانے والا بیوقوف ہے بنانا کس کے لیے تھا بنا کسی اور کام کے لیے دیا وہ تو پھر الگ بات ہے نا فٹبال کمپنی کوئی بیوقوف تھی اس نے ایسی چیز بنا دی جو فٹبال کے میں استعمال ہی نہیں ہو سکتی تو پھر کمپنی کا قصور ہے نا بنانے والا اگر اقل مند ہو اس نے کسی چیز کو کسی چیز کے لیے بنایا تو وہ چیز اس کے علاوہ جب کسی اور کام میں استعمال ہوگی تو مسائل کھڑے ہوں گے کے نہیں ہوں گے کھڑے بہت بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس سے سب سے پہلے تو انسان کی نیچر متاثر ہوگی آپ کی آپ کا دماغ متاثر ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا ہمیں بتا دیا کس سے کتنی محبت کرنی ہے اور کتنی محبت کی تمہیں اجازت نہیں ہے یہ اللہ نے بتا دیا ہے اگر اللہ کی گائیڈنس کے بغیر ہم چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دیں تو جیسے بچہ ماں باپ کی گائیڈنس کے بغیر چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دیں تو برباد ہو جاتا ہے ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا یہ شہد ہے یہ کھانے کی چیز ہے یہ چوکلیٹ ہے یہ کھانے کی چیز ہے یہ پراتھا ہے یہ کھانے کی چیز ہے یہ سموسہ ہے یہ کھانے کی چیز ہے یہ چرس ہے یہ کھانے کی چیز نہیں ہے یہ ہیروین ہے یہ کھانے کی چیز نہیں ہے یہ زہر ہے یہ کھانے کی چیز نہیں ہے یہ سکھاتے ہیں کے نہیں سکھاتے ہیں حال ہے کہ دھل تو بچے کا کرتا ہے یار تھوڑا چرس بھی چکے دیکھ لو کرتا ہے کی نہیں کرتا پھر اگر چوکلیٹیں زیادہ کھانا شروع کر دے تو پھر ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کیڑے ہیں وہ چوکلیٹیں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں اب چوکلیٹ سے محبت نہیں کرو وہ پھر بھی گارنی میں کھاؤں گا تو مر جائے گا ایک دن تو جیسے ماباپ گائیڈ کرتے ہیں کہ کس چیز سے تمہیں محبت کرنی ہے یا نہیں کرنی اور کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے اس گائیڈنس کے بغیر بچے کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اپنا بیڑا غرق کر لے گا وہ چیزوں میں اٹریکشن کو دیکھ کر وہ دیکھے کہ جو چمکتی بھی چیز ہے اس کی طرف جاؤ وہ پیکنگ کو دیکھے گا یہی حرکت بڑے ہو کر انسان کر رہا ہوتا ہے خدا اس کو بتائے گا اللہ بتاتا ہے ابے بھائی یہ چیز میں اٹریکشن بہت ہے دل لگانے کی نہیں ہے یہ یہ اٹریکٹیف ہے دیکھنے میں دل لگانے کی نہیں ہے یہ ٹائم پاس کرنے کی چیز ہے دل لگانے کی نہیں ہے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مزود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ